اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اظہر اور آپ سبھی گئے یوٹیوب کریٹر چینل پر ویلکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں یوٹیوب شورٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کوسچنز آنے کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو سنڈے سپیشل کے کمنٹ باکس کی ہی ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے انسٹاگرام پر اور ورسپ پر مجھ سے میسیجز کر کے میری شورٹ ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں بار بار پوچھا کہ آپ نے ہمیں شورٹ ویڈیوز کے بارے میں بتایا کہ واش ٹیم نہیں ملے گا اور پھر اکثر یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ واش ٹیم ملے گا کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ شورٹ ویڈیوز سے ریونیو جنریٹ ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پر سب کی ایک متفکر آئے تو یہ ہے کہ شورٹ ویڈیوز سے جو بھی سبسکرائبرز آئیں گے وہ یوٹیوب کی مونٹائزیشن پالیسی میں کاؤنٹ کیے جائیں گے جو ایک ہزار سبسکرائبرز کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کاؤنٹ کیے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں شورٹ ویڈیوز سے ریلیٹڈ آپ کے تمام ڈاؤٹس کو کلیر کر دوں گا جو رہتے ہیں پہلے بھی اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی اکثر آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے جو ڈاؤٹس ہیں کہ واش ٹائم کہاں سے اگر ویڈیوز دیکھی جائیں گی تو واش ٹائم نہیں ملے گا کون سا واش ٹائم مونٹائزیشن کے لیے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا جو شورٹ ویڈیوز سے آئے گا وہ کون سا واش ٹائم ہوگا جو یوٹیوب کاؤنٹ نہیں کرے گا یوٹیوب کے پارٹر پروگرام میں الیجیبل نہیں ہوگا اسے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا ساتھی بیل بٹن کو مست کلک کیجئے گا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ اس طرح سے امپورٹنٹ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن کے تھوڑ ملتی رہیں جی تو فرنڈز اب یہاں پر آپ کو ایک چینل کا سکرین ریکارڈنگ دکھاؤں گا اس کو دیکھتے جائیے گا چینل کا نام ہے چاہے تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں ایک لیڈیز ہیں اچھی کوکنگ کرتی ہیں اب ہوگا کیا کہ کہاں سے اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ کہاں سے ویڈیو پلے کی جائے گی تو واش ٹیم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا شورٹ ویڈیوز کی بات کریں گے ہم اور دوسرے نمبر پر بات کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ویڈیوز کے اوپر کہاں سے سبسکرابرز آئے ہیں کہاں سے واش ٹیم آیا ہے کیسے ہمارے ویڈیوز کے اوپر ویڈیوز آئے ہیں کہ ہمیں کیسے چک کرنا یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمام ڈاؤٹس آپ کے منٹ سے کلیر ہو جائیں گے اب ہوگا کیا کہ یہاں پر جیسے ہی آپ چینل اوپن کریں گے انہوں نے اپنے چینل کے اوپر شورٹ ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اور شورٹ ویڈیوز کا جو شیلف ہوتا ہے تو سیکشن ہوتا ہے یوٹیوب وہ ہوم ٹیپ پر دکھاتا ہے ہوم ٹیپ پر یہاں پر سب سے پہلے آئے گا شورٹ ویڈیوز کا شیلف اگر کوئی آپ نے چینل ٹریلر یا کوئی فیچر ویڈیو ایڈ کی ہوگی تو پہلے وہ ہوگی اس کے نیچے یہ ویڈیوز آ جائیں گی شورٹ ویڈیوز کا سیکشن آ جائے گا یوٹیوب کہتا ہے کہ جب کوئی ویڈیو اس شورٹ سیکشن سے پلے ہوگی تو اس کا واش ٹیم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا پولیسی میں یہ لکھا ہوا ہے اب بتاتا ہوں کہ فرق کیسے ہے فار اگزمپل یہاں پر ان کی ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر 1.1 کے ویڈیو ہے اس کو میں کرتا ہوں پلے اب دیکھئے گا کہ یہ ورٹیکل فارمیٹ میں ایسے اوپر سے نیچے تک پوری ویڈیو پلے ہوگی سکرین کے اوپر یہ شورٹ ویڈیو پتا چل جائے گا کہ آیا یہ شورٹ ویڈیو پلے ہو رہی ہے جیسے ہی میں اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس ویڈیو کو پلے کیا تو یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اوپر سے نیچے تک پوری سکرین کے اوپر ویڈیو ہے حالانکہ میں نے کسی پوائنٹ کے اوپر کسی آپشن کے اوپر کلک بھی نہیں کیا اور تھوڑا سا اگر نیچے جائیں گے واش ٹیم میں کاؤنٹ نہیں کروں گا اگر چینل مونیٹائز نہیں ہوگا کہ یوٹیوب کے پارٹنر پروگرام میں یہ واش ٹیم الیجیبل نہیں ہوگا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا یہ پولیسی ہے یاد رکھے گا اب دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ واش ٹیم ملے گا وہ کہاں سے ملے گا وہ کون سی پولیسی ہے یوٹیوب نے کہا نہیں ہے اپنی پولیسی میں لیکن جو لوگ اپنے چینل کے اوپر نیچے چلا جاؤں اپلوڈز آ گیا نا جو ویڈیو اپلوڈ کی آخر اپلوڈ کی ہے تو وہ شارٹ ویڈیوز کے سیکشن میں گئے ہیں نا اور اپلوڈ میں بھی جائے گی وہ یہاں سے میں جاتا ہوں ان کی ویڈیوز کے اوپر یا تو میں اپلوڈز والے خانے سے اپلوڈ والے سیکشن سے اس ویڈیو کو پلے کروں یا ویڈیوز میں جا کر سٹارٹ بائی کر کے موسٹ پاپلر ویڈیوز کر لیتا ہوں کہ مجھے وہی ویڈیو مل جائے یہ یہاں پر اب ویڈیو آ گئی ہے وہی سنیک ٹائم والی ویڈیو ہے 1.1 کے جس کے اوپر ویڈیو ہے اب میں اس کو اس سیکشن سے اگر پلے کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کہ اس کا ویڈیو کیسا ہے ہاف سکرین کے اوپر ہے لیکن اور نیچے جائیں تو چینل آ جاتا ہے کومنٹس والا اپشن آ جاتا ہے جبکہ شارٹ ویڈیوز میں تو تو اس کی سکرین ہی ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ورٹیکل فارمیٹ میں ہے یہاں پر ہاف فارمیٹ میں ہے یوٹیوب کہتا ہے اس کو میں کہتا ہوں براوز فیچر کہ براوز فیچر سے جب کوئی ویڈیو پلے ہوگی تو اس کا واشٹ ایم کنسیڈر کیا جائے گا اور جب شارٹ سیکشن سے کوئی ویڈیو پلے ہوگی شارٹ ویڈیو تو میں اس کا واشٹ ایم کاؤنٹ نہیں کروں گا یہاں پر یہ پوائنٹ ہے فرینڈز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو اور سمجھ بھی آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کر نہ سمجھ آئے تو کمنٹس باکس میں پوچھنا ضرور ہے وٹسپ نمبر بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے انسٹرگرام بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ تینوں جگہاں پر آپ مجھ سے کوئسٹنز پوچھ سکتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری ویڈیوز کے اوپر واش ٹیم کہاں سے آیا آپ نے وائٹیر سٹوڈیو کی اپلیکیشن اوپن کرنی ہے موبائل کے اندر اور اس میں آپ کی جس ویڈیو کو جو شارٹ ویڈیو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہی ویڈیو تھوڑا سا اوپن ہو جائے گی اور کچھ آپشنز آئیں گے کہ ویوز اتنے آئے ہیں واش ٹیم اتنا آیا ہے ٹوٹل واش ٹیم اتنا آگیا وہاں پر نیچے لکھا ہوگا جب اس گو ٹو ویڈیو آنیلیٹکس کے اوپن کرو گے اوپر کلک کرو گے تو اس طریقے سے سکرین اوپن ہوگی اور اس میں اوپر مختلف ایڈنگ ہوگی جو سب سے پہلے ایڈنگ ہوگی وہ ہوگی اوورویو کی اس کے اوپر کلک کریں گے تو سب سے نیچے آپ نے چلے جانا ہے وہاں پر لکھا ہوگا ٹریفک سورس ٹائپ کہ آپ کی اس ویڈیو کے اوپر جو ٹریفک آئی ہے جو ویورز آئے ہیں جو دیکھنے والی عوام آئی ہے چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جنٹس وہ کہاں سے آئے ہیں کس طریقے سے آپ کی یہ ویڈیو واش کی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس ٹریفک سورس والے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف اوپشنز آ جائیں گے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے گا تو سب سے زیادہ جو سورس کی پرسنٹیج ہوگی وہ شورٹ ویڈیو سے ہوگی شورٹس لکھا ہوگا اور آگے پرسنٹیج ہوگی جیسے یہ میں دکھا رہا ہوں ایٹی ٹو پرسنٹ شورٹ سے آیا ہے اب یہاں پر یاد رکھئے گا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو یہ ایٹی ٹو پرسنٹ سے جو بھی واش ٹائم ہوگا فور اگزمپل آپ کا ہنڈرڈ واش ٹائم ملائے ایٹی ٹو پرسنٹ کا جو واش ٹائم ہوگا تو مطلب بیاسی فور اگزمپل آپ کی ویڈیو کے اوپر ہنڈرڈ منٹس واش ٹائم آیا ہے ایٹی ٹو پرسنٹ شورٹ سے آیا ہے تو ایٹی ٹو منٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے جو واش ٹائم مونٹائزیشن چار ازار گھنٹے میں جو کاؤنٹ کیا جائے گا اس میں ایٹی ٹو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا باقی جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ براوز فیچر سے ہے سجیسٹڈ ویڈیو سے ہے یہ دیکھتے جائیں ایسے آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا جو شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں چاہے وہ براوز فیچر سے ہے سجیسٹڈ ویڈیوز سے ہے یوٹیوب سرچ سے ہے ریکمینڈڈ ہے ایکسٹرنل ہے یہاں پر جو واش ٹائم ملے گا نا آپ کو وہ واش ٹائم کاؤنٹ کیا جائے گا یاد رکھے گا شورٹ ویڈیوز کے شورٹ سیکشن سے جو ویڈیو پلے کی جائے گی شورٹ سے جو ٹرائفک سورس ہوگی وہ واش ٹائم نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا باقی واش ٹائم کاؤنٹ کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کے چینل مونیٹائز ہیں ان کو کیا اس سے کیونکہ فائدہ پہنچے گا یوٹیوب کہتا ہے کہ جو شورٹ ویڈیوز ہوں گی وہ آیا کہ پارٹنرشپ پروگرام میں الیجیبل نہیں ہے تو وہاں پر نا وہ جو ڈالر کا سائن ہے یا تو وہ گرین رہتا ہے یا ییلو ہو جاتا ہے یا ریڈ ہو جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے اگر ریڈ ہو جائے گا تو سیرے سے ایڈز نہیں چلیں گے لیکن شورٹ ویڈیوز پر اکثر اکثر جن لوگوں کے چینل مونیٹائز ہیں اور وہاں پر اگر وہ شورٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈالر کا سائن یا تو گرین رہتا ہے یا پھر جیلو رہتا ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر آپ کی شورٹ ویڈیوز چینل مونیٹائز ہونے کے بعد شورٹ سے ٹریفک سورس آئے گی تو وہاں پر لیمیٹڈ ایڈز ہوں گے مطلب ایڈز کم چلیں گے اور اگر براوز فیچر سے اس ٹریفک سورس آئے گی تو وہاں پر ایڈز چلیں گے اور ارننگ بھی ہوگی یہ پوائنٹ ہے باقی اگر کسی بات کی پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن چیزوں کو کلیئر لے کر چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سنڈے کومنٹس باکس میں آج کے لیے ایک ہی کوششن تھا تھا بہت امپورٹن ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ